پانچ راتیں جس کو نبی نے فرمایا تاک راتیں پانچ راتیں مگر میرے رب نے نہیں فرمایا کہ پانچ راتیں آپ لوگوں کا معلوم ہونا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دس راتیں ہمارے نبی فرماتے ہیں پانچ راتیں ہمارا ایمان ہے جو رب نے فرمایا دس راتیں بھی صحیح ہیں میرے نبی فرماتے ہیں صحیح پانچ راتیں بھی ہیں اب امتِ مصطفیٰ کے ایمان کا جذبہ اس کا شعق و ذوق ہے کہ وہ دس راتوں میں تلاش کریں یا پانچ راتوں میں تلاش کریں یا سال بھر کی راتوں میں تلاش کریں یا مہینے بھر کی راتوں میں تلاش کریں یہ مصطفیٰ ایمان ہے سمجھ میں آری بات ہے دس راتیں وَالْفَجْرِ وَلْيَا لِمْ نَعْشُرِ قسم ہے صبح کی وقتِ صبح کی یہ اللہ فرماتا ہے اور قسم ہے دس راتوں کی میں سمجھتا ہوں سال میں سے دس راتیں ہی ہیں ہے نا سال کے دس راتیں ہی ہیں نا یا مہینے کے دس راتیں ہوتے ہیں دس راتیں ہیں نا مہینہ نا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتایا نا مہینہ نا سال صرف دس راتیں ہیں مفسرین بکتے ہیں ان دس راتوں میں جیسے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ راتیں جو رمضہ دل مبارک کے آخری عشر میں ہوتی ہے ان پانچ تاک راتیں تاک تاک کا مالا ہے برابر تقسیم نام یکیسویں تیویسویں پچیسویں ستالیسویں انتیسویں جو برابر تقسیم نام اس کو تاک پہتے ہیں جو برابر تقسیم ہوتی ہے اس کو جفتی پہتے ہیں تاک کیونکہ تاک عدد جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند پانچ راتیں اگر نکال دی گئی تو دس میں سے کتنے بچے پانچی بچے اب یہ پانچ راتیں شبِ جمعہ کی رات ہیں کونچی رات ہیں شبِ جمعہ کی رات ہیں شاید مفسرین فرماتے ہیں یہ لیلت القدر ہو میں محدثوں کا قول بیار کروں فتح الباری شرح بخاری کا قول ہے بڑے بڑے محدث ان کا قول ہے شبِ جمعہ شاید ہو سکتا ہے لیلت القدر یومِ نحر کی رات شاید ہو سکتا ہے سبح کو عیدید الفطر کی پہلی شب ہو سکتا ہے یومِ آشورہ کی رات محرح الحرام کی تاریخ جو یومِ آشورہ آدھی وہ رات پھر وہ رات ہو سکتا ہے بعض عاشقوں نے بعض پیان یہ حساب لگایا جب خدا نے پہلے وقتِ صبح کی قسم کھایا پھر دس راتوں کی قسم کھائی تو نو راتیں اس طرح گناہ کرو مگر یہ ایک رات وہ ہوگی جس رات وقتِ صبح ہمارے تمہارے نبیے تو عالم دنیا میں تشریف لائے شاید وہ رات سب سارے عالمِ کائنات کے لیے لیلت القدر کی رات ہوگی بہت آنے والے نہیں بہت آنے والے کیونکہ وقتِ صبح کی قسم وہ صبح کتنی مقدر کی صبح ہوگی اس صبح کا کتنا بڑا مقدر ہوگا آجی صبح کبھی نہیں صبحِ قیامت تک نہیں آئی ہوگی کیونکہ اس صبح کی قسم ربِ کائنات کھاتا ہے اور ساتھ ہی راتوں کا ذکر ہے رات جاتی رہے صبح کی پوپھٹتی رہے دونوں کا ملن ہوتا رہے اور کائنات کی تقدیر بدلتی رہے قائع بدلتی رہے مسلمانوں کی تقدیر کھنتی رہے صرف مسلمان کی نہیں آسمان والوں کی تقدیر فرشدوں کی تقدیر ہور و ملائکوں کی تقدیر زمین والوں کی زرہ زرہ چھپا چھپا اسی لئے تو اللہ نے نبی کو اکیلے تنہا دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا رحمت للعالمين سارے عالموں پہ رحمت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا اگر کوئی تن کا دانہ بھی ہے تو وہ رحمت سے وابستہ ہے جس پر رحمت نہیں ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں سمجھ میں آرہی ہے آپ کو شاید ہو سکتا ہے اللہ اس کا رسول بہتر جالے کونچی لیلے تو مگر ہمارے نبی کا فرما پانچ راتوں میں تلاش کرو یہ پہلی رات ہے آخری عشرے کی یہ پہلی تاخلاتیں کی چکی ہیں کیونکہ ہمارے میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں ہمارا حضہ پہلے رات سے ہوتا ہے دن بعد میں کہ پہلی رات شاید ہو سکتا ہے بل جائے تقدیر جات جائے نصیب کھل جائے کیونکہ اس ایک رات کی عبادت لیلت القدر خیرم من الفشا ہزار مہنوں کے برابر قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے یہ ایسے کونسے عمال ہیں ہمارے ایسے کونسی عبادتیں ہیں وہی ٹوٹی پھوٹی وسوسے والی وہم و گمان والی کینا بغضہ دعوت والی جھوٹ والی دھوکے باز والی دکھا دے والی یہی تو ہمارے عمال ہیں کرتے کم ہیں دکھاتے زیادہ ہیں کرتے کم ہیں دکھاتے زیادہ یہی تو عبادت ہے مگر اس پاپ کروڑ دگار اعلیٰ کی مہربانی دیکھئے نہ ہمارے لباسوں کو نہ ہمارے عبادت کے حقیق کے عمتی ہیں صدقہ ہے اس محبوب تازدار مدینہ کا جن کے تصدق اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو نازل فرمائے رمضان تو پہلے بھی تھا حضرت اور روزے پہلے بھی تھے روزے میں کوئی خاص ہمارے لیے ہی نہیں دیا گیا پہلے کے لوگوں کو بھی دیا روزے ہم کو بھی دیا کوئی فرق نہیں ہے صرف عمت مصطفیٰ کیلئے خاص یہودیوں میں ایک ایک ہزار سال عبادت گزار کسی کے ہزار بیٹے سب کے سب اللہ کی رحم شہید ایک ہزار سال کے آپ بھی تو شاہید مگر ہماری عمر قہلے کو تو سو سال ہے گارنٹی کسی کو سو سال کی کرونا آیا کتنے لکھل گئے بچے بھی مرتے جوانہ بھی مرتے بڑے بھی مرتے یہ ماں سمجھا سی بڑے چھ مرتے موت کے لئے جوانی بچپنا بڑا پاک کوئی روپ نہیں سکتا وقت آ گیا سب کے سب نکل جائے سمجھ میں آری نا بات آتا مگر ایک رات خاص ایسی کمت مصطفیٰ بودی کسی کمت کو نہیں دیا اگر اگلے وعدے ہزار مہینے عبادت کریں ہزار بیٹے اللہ ہی رحمہ شہید کر دیں اتنی افضلیت نہیں ہے جو ایمان والے امت مصطفیٰ کے لیے جو رمضان المبارک میں سے ایک رات لیلت و قدر کی رات میں جاگ کر جو عبادت کرتا ہے کس کے برابر ہزار بیٹے شہید ہو جائے برابر نہیں ہے ہزار سال عبادت کرے برابر نہیں ہے مگر کمت مصطفیٰ ایک رات جاگ لے عبادت کرے اس کو کہتے ہیں قدر والی رات اور قدر والی رات میں جو جاگتے ہیں وہ قدر والے مسلمان ہوتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں دولت ہے تو قدر ہے عزت ہے تو قدر ہے پورٹیکل کی گرسیاں ہے تو قدر ہے قدر کے سفے سفت کپے پہن کر چار پانچوں دسوں پر پیش ہیں لے کر گھومیں گے تو یہ قدر ہے یہ عزت ہے نا یہ تو سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے فنا ہونے والی ہے مٹی میں ملنے والی ہے ارے دیکھتے ہیں سال دو سال میں پھر جب حکومتیں بدلتی ہیں تو سارے بدل جاتے ہیں اب یہ قدر و عزت کہاں گئی اس جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے مگر وہ قدر جو عبادتوں سے ملتی ہے خوف و رجا سے ملتی ہے اللہ اس کے رسول کی عطا سے ملتی ہے ایمان سے ملتی ہے وہ قدر سارے دنیا مل کر ختم کرنے کی کوشش کریں تو ختم نہیں یہاں بھی قدر وال وہاں بھی قدر دار نہ وہاں کمہ یہاں کمہ کیا حال ہو گیا ہے آج چھریئے یہ رہا تھا راتش لیلتو خدا